موسیقی 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 چلیں آئیے ان کے ساتھ چلتے ہیں ہم اور ان کے گھر کے وہ بھی دیکھتے ہیں جا کے ابو سے ملتے ہیں ہمی سے بات کرتے ہیں میں بیٹھ جاؤں پا ساتھ مجھے گرا ہوگی تو نہیں میں امی کو بھی لے کے جاتی ہوں چلیں جی آئی تم ایک لڑکی کے ساتھ لڑکی کے ساتھ جا رہی ہوں بائک پر مانش اللہ سے چلیں جی ہم پہنچ گئے ہیں ان کے گھر یہ آپ کا گھر ہے یہ ہمارا گھر ہے اور یہ امی تندور لگاتی ہے یہ آپ کی امی ہے اسلام علیکم آنٹی کیسے ہیں آپ ٹھک ٹھک ہے آپ سے دور پر روٹنگاں لگاتی ہیں یہ روٹنگاں قریبت میں کیا کریں تاگیوں کو کھتے ہیں کھاتے ہیں یہ میرا بیمار ہے علاج کے لیے پیسے نہیں ہے بیٹھو بھی شادی کرتے ہیں یہ مسئلہ ہے تو آپ کب سے یہ کام کر رہی ہیں یہ بہت عرصے سے کر رہی ہیں بہت عرصے سے کر رہی ہیں کلیوں کو کٹے رہتے ہیں مطلب کیا کلیوں کو کٹے رہتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی میں کہتے ہوں ہمت ہوتی ہے عورت میں کہ جو اپنے ہسپن کی جگہ کام کرتی آکے تو اپنے گھر کے اندر ہی بنا دیا ہے تو کام کس طرح چلتا یہاں صحیح ہے سالوں نہیں بکاتے ہیں سالوں نہیں چل رہا حال روٹی چلتی ہے پھر شام کو پھر جلائے پھر سرادین مطلب اس طرح بچے آپ کو کوئی نہیں ہے چھوٹی نے بتایا ہمیں کہ بیٹیاں چھے ہیں بیٹیاں چھے ہیں میں شادی کی ہوئے چار بیٹیاں میرے پاس ہیں اچھا اب ان کی شادی کرنی ہے ہمیں اٹھنے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور کوئی نہیں ہے اچھا تو وہ چلیں جو ہے وہ یہ ہم نے دکھا دیا ہے یہ تندور جو ہے وہ آنٹی لگاتی ہیں جن سے جو ہے وہ ان کا گزارہ ہوتا ہے اور بہت مشکل واقع میں یہ حالات ہیں کہ یہ اپنے ہسپنڈ کی جگہ جو ہیں انہوں نے لیوی ہیں ان کی لیے جو ہیں وہ سارا کام کرتی ہیں اور ان کے علاج کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ ان کا علاج صحیح سے کروا سکے اور جو بچی ہم نے دکھائی موٹر سائیکل پر وہ صرف اس وجہ سے باہر نکلی کہ ان کا بھائی نہیں ہے بھائی نہیں ہے اور وہ بچی جو ہے وہ کیونکہ اب باہر بہت سارے کام ہوتے ہیں ہمیں ہمیں کل لے کے آتے ہیں وہ سارا کچھ کچھ کتا رہے ہیں ہم سارے دوائیں لے آتے ہیں جو بھی ہوتی ہیں جو کی آپ بچے روزے نکلی ہیں ماشاءاللہ کیسے گریب پہلینے میں اس کیار کرتی ہیں چک کر کے کر لیتی ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہمارا کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اس لیے ہمیں کرنا پڑتا ہے کیا کریں آپ کچھ 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 کیا نہ کریں وہ ہی ہے ہا ہا کوئی کسی کبھی نہیں ہے کہتے ہیں کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ تعالی ضرور ہوتا ہے اور وہ اللہ ساتھ دینے والا ہے کیونکہ ہر انسان انسان کا ساتھ چھوڑ سکتا ہے لیکن اللہ تعالی انسان کا آت کبھی نہیں چھوڑ سکتا وہ کہیں نہ کہیں سے ضرور وسیلہ بنا دیتا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم اس فیملی کی پوری ہیلپ کریں اور ان کو آگے لے کے چلیں تاکہ واقعی میں یہ بہت محنت کر رہی ہیں اور ان کی بچی کا معاشرہ سے بہت سپورٹیو ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کو آگے تک لے کے جا سکتی ہیں اور آئیے جو ہے وہ آپ کے ابو اندر ہے جی ہم سے بات کرتے ہیں ابو بات کر لیتے ہیں کہ نہیں نہیں ابو بات نہیں کر سکتے اچھا ابو بات نہیں کر سکتے یہ ہم بیٹھے اچھا اسلام علیکم بابا جی اسلام علیکم یہ بول نہیں پاتے نہیں بول نہیں پاتے بیٹھو آپ کب سے ان کو ہے تین مہینے آپ نے بتایا تین مہینوں سے جو ہے وہ اس طرح سے ان کی زبان کو فالج ہو گیا تھا زمان کو بھی پورے دماغ کو بھی اس سطح نہیں اس کو بھی یہ اور یہ حرکت نہیں کر سکتے یہ ساری سیڑ کام نہیں کرتی نہیں ہوتا تو یہ ہوا کیسے تھا گھر میں تھا کہیں باہر گیا ہوئے تھے کس طرح سے ہوا کہ باہر تھے نہیں ہم باہر تھے اچھا تو اب ہم اسلامباد میں رہتے تھے تو پھر ادھر لہتے تھے پھر ادھر سے ابو کو فالے جو یہ بہت ٹھانٹے پھر اس لیے ادھر آگئے ہیں اچھا ناظر مجھے یہ بتائیں کہ آپ بائک جو ہے وہ کب سے چلا رہی ہیں ابو کے یہ بیمار ہونے سے پہلے چلاتی تھی یا اب چسی کی ہے میں پہلے چلاتی تھی پھر ابو نے منع کیا ہوا تھا کہ نہیں چلانا تو پھر ابو بیمار ہوں گیا اس لیے میں چلانے لگی ہوں کیونکہ مجبوری آپ پڑی ہے تو اس لیے سہی سہی ابو بیمار جب ہو گئے تو اس کے بعد چلانے شروع کرنا چلانے لگی ہے باقی میں کیونکہ اگر اب ان کا بھائی تو ہے نہیں ساتھ کہ وہ بھائی کو لے کے آ جائیں تو سمجھے آپ بھی بیٹے ہیں آنکل کے تو بیٹے بن کے کام کرنا ہے پھر تو دو بہنوں کے شادی ہو گئی ہے جی اب ہم میری بڑی بہن کے اور میری ہونی ہے تو اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے جسے شادی کر سکیں اس لیے ابھی تو کھانا بھی بہت مشکل سے ہو رہا ہے چلیں آپ پہ رشان ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ساتھ دے گا کہتے ہیں کہ کھانا بھی پورا نہیں ہوتا گھر کا تو کہاں سے شادی کرنی ہے اور ابو کا علاج بیٹا کون کروارا کیسے ہو رہا ہے ابو کا ابھی تو ایسے علاج کروارے ہیں ابھی تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ علاج نہیں کروا سکتے غشور سے علاج کرواتے نہیں ہوتا علاج نہیں ہو رہا آپ کہاں نہیں ہوتا علاج کہتے ہیں پیسے نہیں ہے کہ علاج کہاں سے ہو تو یہ ان کا بیسے انہوں نے کہا کہ علاج ممکن ہے ہو سکتا ہے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن اگر ان کا علاج صحیح سے پروپر کیا جائے اور میڈیسن ٹائم پر لیے جائیں کیونکہ میں کہتا ہوں بہت سارے اس طرح کے پیشنٹ ہوتی ہیں ان کے لیے میڈیسن جو ہوتی ہیں وہ پروپر دی جانے پڑتی ہیں تقریباً سکس منت جسال تو جب ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو وہ پھر مہینہ کیا ہفتہ بھی دوائی یوز کرتے ہیں تو ہفتے کے بعد دوائی ختم ہو جاتی ہے پھر لے نہیں پاتے جس کی وجہ سے ان کی حالت اس طرح رہ جاتی ہے ناظرین آپ نے پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ ہم بہت جلد کوشش کریں گے کہ آپ کے شادی کے لیے بھی اور انکل کے لیے بھی انشاءاللہ ہم ضرور بندوبست کریں یہ اللہ طرح طرف سے پانچ سار روپے ہیں اور آپ نے ان کے لیے میڈیسن لینی ہے اور آپ نے کچھ روشن لینا ہے تاکہ آپ کے جو کچھ دن رہ گئے افتاری کیونکہ کچھ دن روزے رہ گئے ہیں تو آپ نے افتاری اچھی کرنی ہے اور سب کو دعاوں میں یاد رکھ رہے ہیں سب کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحت والی زندگی دے اور انکل کو بھی صحت والی زندگی دے کیونکہ یہ آپ کا سہارا ہے اور کیونکہ ان کی وجہ سے آپ لوگ ہیں اولاد میں کہتے ہوں جب بیٹیاں چھے بیٹیاں جہاں ہوں اور وہاں ایک باپ کمانے والا ہو اور وہ بھی چرپائی پر پڑ جائے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے اس فیملی کے لیے جینا اور اس فیملی کے لیے سب کو جو ہے وہ منیج کرنا میں سب بہن بھائیوں کو شکریہ بھی یہاں ادا کروں گی کہ آپ سب ہمارے ساتھ سپورٹیو ہیں اور یہ بہت سارے بہت سارے محسنے کے لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تاکہ ہم ان جیسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور وہاں ان کی جب سنتے ہیں تو سچ میں جو ہے میں کہتی ہوں کہ ایک انسان کو دل کو تشکہ لگتا ہے کہ یا اللہ ایسے بھی ہیں اس دنیا میں لوگ جو اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں اور آپ سب بہن بھائیوں کا بھی تعاون کا بہت شکریہ ادا کروں گی جو ہمارے ساتھ جڑے میں ہیں اور ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور ہمیں خوصلہ فضائی دیتے ہیں اگر کوئی بھی میرا بہن بھائی نازیا کے ہیلپ کنا چاہتا ہے بڑھ سپ نمبر سکرین پر شو ہو رہا ہے آپ اس پر رابطہ کر سکتی ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سواب کی نیئے سے سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ویڈیو کو لائک کر دیں زیادہ سے زیادہ شئیر کریں تاکہ نازیا کی جلد سے جلد ہیلپ ہو سکے اور وہ ایک اپنی اچھی زندگی گزار سکے ایسے ہی ملتے رہیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات